نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ٹرینز این ٹراؤل فریق آج سے کچھ سال پہلے تک پاکستان میں بھی ایلیکٹرک لوکوموٹیف سے چلنے والی ٹرینیں چلا کرتی تھی لیکن آج کی جیٹ میں ہم دیکھیں تو پاکستان میں صرف اور صرف ڈیزل لوکوموٹیف کی ٹرینیں چلا کرتی 2009 میں لاہور کھانے وال روٹ پر بھی ایلیکٹرک ٹرینز چلا کرتی تھی لیکن آج دیکھا جائے تو پاکستان میں صرف اور صرف ڈیزل لوکوموٹیف چل رہی ہیں آئیے جانتے ہیں اس بات کی گہرائی کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جہاں ساری دنیا الیکٹرک ہوتے جا رہی ہے وہیں پاکستان نیچرل فیولز پہ اپنی ڈیپنڈنسی بڑھاتا جا رہا ہے لیکن آج سے گیارہ سال پہلے پاکستان نے بھی بجلی سے چلنے والی ٹرین کی شروعات کی تھی دوہزار نو میں پاکستان نے یورپ سے تین ہزار ہورس پاور والے انتیس الیکٹرک لوکوموٹیفز خریدے تھے جو کی لاہور سے کھانے وال تک چلتے تھے اور یہ کامیابی سے بھی چلے جس سے پاکستان کا ڈیزل پہ خرچ ہونے والا پیسہ بچ سکتا لیکن آپ کو یہ سن کر دکھ ہوگا کہ لوگوں نے اس کے کوپر یعنی او ایچی وائرز کو چوری کرنا شروع کر دی لوگوں نے الیکٹرک فیکیشن میں یوز ہونے والی ساری ایکوپمنٹس کو رات و رات اٹھانے کی سازش کی پاکستان میں اتنی وائرز شوری ہونے لگی کہ گورمنٹ کو دوہزار دس میں مجبوراً الیکٹرک ٹرینز کو پاکستان سے برخواست کرنا پڑا بھلا اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان پوری طریقے سے ڈیزل لوکوموٹیفز پہ ڈیپینڈ ہو گیا اور وہ بھی چائنیز لوکوموٹیفز پہ اور الیکٹریفیکیشن کے سپنے کو وہیں دوہزار دس میں پیچھے چھوڑ کے آگے پڑھیں ساری دنیا الیکٹریفائیڈ ٹرینز پہ ڈیپینڈ ہو رہی ہے اور بھارت بھی دوہزار پچیس تک سوپ فیز دی الیکٹریفیکیشن کے ویجن میں سکسیسفل ہوتا نظر آ رہا ہے اس لیے دیکھا جائے تو آج ریلویز کی بات کریں تو بھارت پوری دنیا میں ریلویز میں تیز اور سب سے تیز آگے بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے